سال دوہزار تیس میں شاروک خان نے باکس آفیس پر عیق لگا دیا اور بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیا ایک ہی سال میں پچیس سو کروڑ کی فلم دے دی شاروک خان نے یہ بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا کیا شاروک خان کو اب فارا خان کے ساتھ کام کرنا چاہیے کیونکہ شاروک خان فارا خان سے بھی ٹچ میں ہے فارا خان بھی ایک سکرپٹ لکھ رہی ہیں فارا خان وہی ہیں جو شاروک خان کو لے کے اوم سانتی اوم جیسی بلوک بسٹر فلمیں بنا چکی ہیں میہونہ جیسی سپر ہیٹ فلمیں بنا چکی ہیں اور ہیپی نیور بھی باکس آفیس پر سپر ہیٹ فلم تھی حالانکہ ہیپی نیور کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا گیا تھا لیکن فلم باکس آفیس پر سپر ہیٹ تھی فارا خان وہی ڈیریکٹر ہیں جو اکشہ کمار کے ساتھ تیس مار خان بھی بنا چکی ہیں جو کی زبردست اوپننگ لی تھی تھی اسمار خان لیکن باکس آفیس پر ایک ایبریج فلم بن کے رہ گئی ابھی فارا خان شاروک خان کے لیے کے سکرپٹ لکھ رہی ہیں اور سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ شاروک خان کو بہت پسند آ رہا ہے فارا خان کی کہانی اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے میہونہ ٹو ہے ابھی دوستو اس کو لے کے کچھ بھی ہنڈر پٹسن کم فارم نہیں ہے کہ کیا فارا خان میہونہ ٹو بنا رہی ہے یا میہونہ جیسی ہی کوئی اور فلم بنا رہی ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ فارا خان شاروک خان کو لے کے ایک مسالہ ایکشن فلم بنانا چاہتی تھی اور جو کی وہ بنانے جا رہی ہیں فارا خان کو شاروک خان بہت پسند کرتے آپ سبھی کو پتا ہے اگر ایبریج اسکرپ بھی ہو تو شاروک خان کام کر لیتے ہیں اور فارا خان وہی ڈیریکٹر ہے تو شاروک خان کو سکس پیک ایپس میں آپ کو دکھایا دردے ڈسکو آپ کیسے بھول سکتے ہیں میہونہ کے وہ گانے اور میہونہ کے وہ سیکوینس اور ہیپی او نویئر جو کی ایک سپر ایڈ فلم تھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاروک خان اور فارا خان کا جو کہتے ہیں نا کومبینیسن ہے وہ سکسسفل جوڑی مانی جاتی ہے یہ سکسسفل جوڑی ہے فارا خان اور شاروک خان کا اور شاروک خان فارا خان سے کام کرنا ساتھ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں تو کیا شاروک خان کو واقعی میں جو فارا خان کی سکرپٹ ہے وہ بہت پسند آئی ہے یا پھر شاروک خان دوستی میں فلم کر رہے ہیں آپ دوستو یہ تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن فینس نہیں چاہتے ہیں کہ شاروک خان فارا خان کے ساتھ کام کریں فینس چاہتے ہیں کہ شاروک خان کا جو ابھی ٹائم چل رہا ہے نا وہ بہت زبردست ٹائم چل رہا ہے شاروک خان اگر ایکشن فلم میں بناتے رہے ہیں بڑے تو ہجار ہجار کروڑ دیتے جائیں گے ایسا ٹائم چل رہا ہے شاروک خان کے لئے ہجار کروڑ دینا بہت بڑی بات نہیں ہے اگر وہ بڑے سکیل پہ ایکشن فلم میں بنائے اور سولو ریلیز مل جائے تو لیکن پھر بھی شاروک خان فارا خان کے ساتھ کام کریں گے تو کیا یہ ڈیسیجن شاروک خان کا صحیح ثابت ہوگا یا گلت ہوگا اس کے لئے ہمیں ویٹ کرنے ہوگا اگر فارا خان مہونہ 2 ایسا کچھ لکھ رہی ہے تو بہت انٹریسٹنگ ہوگا دیکھنا کیونکہ مہونہ ایک ایسی فلم ہے جو سیکول ڈیزرب کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ شاروک خان فارا خان کے ساتھ کام کریں اس سے پہلے بھی فارا خان شاروک خان کو ستے پہ ستہ کا ریمیک بھی آفر کر چکی تھی جو شاروک خان نے ریچیکٹ کر دی بہت سارے سکرپٹ فارا خان نے پہلے بھی آفر کی تھی جب زیرو فلоп ہو گئی تھی اس کے بعد فارا خان تین چار سکرپٹ شاروک خان کو دی تھی اور شاروک خان نے نہیں کیا تھا وہ صدھات ایدن کی سکرپٹ پٹھان پہ کام کیا تھا پھر اٹلی کی فلم پہ کام کیا تھا راج کمار ہیرانی کی فلم کے سکرپٹ شاروک خان کو پسند آئی تھی فارا خان کو بنا کر دیا تھا تو کیا فارا خان کو موقع دیں گے شارو خان ایک بار فٹس ہے اور کیا فارا خان وہی میجک کریٹ کر پائیں گی جو 2007-2044 میں انہوں نے کیا تب میں ہونہ اور اوم سانتی اوم کے ساتھ اس کے لیے دوستو ہمیں تھوڑا سا اندازار کرنا پڑے گا اس بارے میں آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے لکھ سکتے ہیں